اور کچھ لوگ کے محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے کچھ لوگ کے محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے کچھ ربط نہیں ہوتے یک بار سکرد خاٹ اور آفیش ہے کہ افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے کر آئے ہیں ہم فاضل تلوار سکرد خاک اظہار ہوا رخصر للکار سکرد خاک تقرار خدا حافظ انکار سکرد خاک بہت شکریہ ہمارے آج کے پوری محفل کے یہ قلیدی جو مکمل ایڈریس ہے وہ جناب پروکٹر سے یہ جعفر احمد صاحب پیش کریں گے ان سے میری گزارش ہے تشریف میں گندوں کے کھیتوں اور بچوں کے ہستے ہوئے ہاتھوں سے سبھی محبت کرتے ہیں لیکن جب ایک فنکار ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ اس نے ان کے تحفظ کے لیے اپنے فن کو وقف کر دیا ہے فیض کی شائری کا جائزہ بھی ہم اسی نقطے نظر سے دیں گے کہ وہ شائری کو ایک عمل ایک ذریعہ ایک ہتھیار جانتا ہے یا نہیں گندوں کے کھیتوں کی شادابی اور بچوں کے ہستے ہوئے ہاتھوں کی معصومیت کو دائمی بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں خواتین و حضرات یہ جملے اب سے پچپن سال قبل ایک جمعہ ساتھ عزیب کے پلم سے نکلے تھے مضمون کا عنوان تھا گندوں کے کھیت بچوں کے ہاتھ اور شائر تحفظ ذات کو فن اور فنکار کا منصف قرار دینے والی اور لیلہ حاضر کھیتوں کے ذریعے سماج کی خوشحالی اور بچوں کے ہنسٹے ہوئے ہاتھوں کے وسیرے سے بقائے نسل انسانی کو قلمکار کی ذمہ داری گرداننے والی یہ تحریر انیس سو پینسٹھ میں افکار کے فیض نمبر کی ذینت بنی تھی فیض نمبر شائع کرتے وقت افکار میں پاکستان اور ہندوستان کے نوجوان لکھنے والوں کے درمیان مضمون نبیسی کا ایک مقابلہ منقض کیا تھا اوپر رقم کردہ عبارت پہلے انعام کا حبدات پرار دیے جانے والی مضمون کا قصہ تھی مضمون میں یہ گہرہ فلسفیانہ خیال موزن تھا کہ سچا عدی وہی ہے جو انسانی تحضیب کی آبیاری کرتا ہے اور انسان کے مستقل کو نکھارنے کے فرض سے پیگتہ ہی نہیں کرتا اس مضمون میں اس رومانیت اور انقلابیت کا انتظاج بھی لیکھا جا سکتا ہے جو کرشن چندر کی تیہیروں کا خاص ساتھا عجیب افتفاق ہے کہ افکار کے فیض نمبر کے دو سال بعد بمبئی کے عدبی جریدے شائر میں کرشن چندر نمبر شائر کیا شائر نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان لشنے والوں کو دعوت دی کہ وہ کرشن چندر کے نام خط کی صورت میں مضمون لکھ کر مقابلے مضمون نویسی میں حصہ رہے ہیں دونوں ملکوں سے ڈیر سو خطوط محصول ہوئے ججوں کے پینل میں جو خواجہ احمد عباس اور زوئی انساری پر مشتمل تھا اتفاق رائے سے جس مضمون کو پیدا انام دیا وہ اسی نوجوان کا مضمون تھا جس نے افکار کے فیض نمبر کا پیدا انام دیتا تھا کرشن چندر کے نام اس نوجوان کے خط کی یہ عبارت پڑھنے کے لائق ہے واضح رہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے چند ماہ بعد کی تحریر ہے کرشن میرے بھائی میں تمہارا ادنا سا عقیدت مند شرم سار سر جھکائے تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے پاس خط میں نہ تو گلاب کی مہک ہے اور نہ شفق کے رنگوں کی مٹھاس میرا خط بارود کی تلخ دھوئیں کی بو میں بسا ہوا ہے لیکن کرشن تم جانتے ہو آج ہماری دھڑتی کے سینے پر ہزاروں دیواریں کھڑی کر دی دی ہیں اور نہ جانے کب یہ دستور چلا آتا ہے کہ جب انسان کے اندر کے سچے جذبے کسی دیوار کو پار کرنا چاہتی ہیں تو ان میں نفرت کی تلخ بو بس جاتی ہے میرے اور تمہارے درمیان بھی ایک ایسی ہی دیوار حائل ہے لیکن ہمارے دلوں میں محبت کی مٹھاس تھی مشترک لمحوں کی مہد تھی اس لیے یہ دیوار ہم سے نیچی رہی سر جھکائے رہی پھر پچھلے سال اکتوبر میں یکا یک یہ دیوار سر اٹھا کر ہم پر پہہ برسانے لگی اور اس وقت میں دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرا کرشن کیا کر رہا ہوگا تم نے کیا کیا ہوگا بے جنات مجھے معلوم ہے تم سالوں سے بے جان کافزوں پر اپنے دل کی تصویر اتار رہے ہو اور میں دیکھتا رہا ہوں یاد ہے تم نے چھوٹا سا نوول لکھا تھا غدار جو بڑے بڑے نوولوں پر بھاری ہے اپنے سارے افثانوں سارے نوولوں کا درد تم نے اس میں سمو گیا تھا اور جب جنگ ہوئی تو سب نے دیکھ لیا کہ تم جو کچھ لکھتے ہو وہ وقت کے ماتے کی لکیر بن جاتا ہے کرشن تم نفرت کو ترسا ترسا کر مار ڈالنا چاہتے تھے لیکن وہ تمہاری پیاری زمین میں آگ ہو گئی اور پھر اتنی گرد اڑی کہ تمہارے غدار کی ساری جلدیں اس کی نیچے چھکیں اٹھو محبت کے ذیوں کو ایک بار پھر جلا دو مجھے تمہاری باپ پر یقین ہے کہ ایک دن یہ دیوار پھر انسانوں کے آگے سر جھکا دے گی لیکن بس تم بدل مت ہونا پیغمبروں پر تو ہمیشہ پتھر برستے ہیں دیوار کے اس طرف تمہارا پھائی احفاظ جی ہاں خواتینوں حضرات کرشن چندر کی نام یہ خط جمع سال احفاظ الرحمن میں لکھا تھا جس پر ان کو پہلا اعلام ملا تھا دو سال پہلے فیض نمبر کے لیے لکھی گئی تحریر بھی احفاظ الرحمن کے سچے خلم سے نکری تھی قرآنے رسالوں سے خواتین و حضرات احفاظ الرحمن کی یہ تحریریں نکال کر پیش کرنے کا میرا مقصد خدا نہ خواستہ آپ میں کسی ذوق تحریر کی نمائش کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ دکھانا ہے کہ اپنی عدبی اور تقلیقی زندگی کے آغاز ہی پر احفاظ الرحمن کتنے سچے جذبوں اور نظری اور فکری اصحابت کے حامل تھے ان کی ان ابتدائی تحریروں کو دیکھیں اور پھر اب آخر عمر میں لکھے ہوئے مضامین اور شائری پیش نظر رکھیں یہاں تک کہ بچوں کے لیے جو نظمیں انہوں نے زندگی کے آخری ماہ و سال میں لکھیں ان سب میں ایک نظری استقامت اور سوچ کے ایک ایسے دھارے کو دیکھا جا سکتا ہے جس کے ذاویے بڑھتے رہے اس میں ترقی بھی ہوتی رہی لیکن ایک سچے ترقی پسند عدیب کی حیثیت سے ان کے عادرش ہمیشہ زندہ رہے وہ امن کے علم بردار تھے سماج میں انصاف اور حقوق کی برابری کو ارتقاء کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے وہ عدیب کی غیر جانبداری کو ایک مزہد کا خیز بات تصور کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ لکھنے والے کو علل اعلان اپنی وابستگیوں کا ذکر کرنا چاہیے سیاسی بیان بازیوں سے زیادہ تخلیقی اظہار کے ذریعے ان کو یقین تھا کہ انسان کی جوہدے ہیا اس کے انصفہ کا واحد ذریعہ ہے اور اس راہ میں آنے والے تمام موانعات کو شکست دینا ناظمی ہے سو علم اور تحفی بجائے خود عمل کی ایک صورت ہے علم کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر علم علم کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر علم انسان کی کاوشوں کو رائے گانی سے نہیں بچا سکتا احفاظ الرحمن کی زندگی تخلیقی اظہار اور عملی جدوجہد کا ایک قابل تحسین امتزاج تھی احفاظ الرحمن کی حیات بخش کاوشوں کو مختلف دائروں میں رکھ کر دیکھنا کا رامت ہو سکتا ہے لیکن یہ بات ایک رمے کے لیے بھی ذہن سے مہب نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی جدوجہد کے یہ مختلف دائرے ہمیشہ باہم مربوط رہے جو کچھ انہوں نے عدب کے ذہن میں لکھا اس کا ایک محدود حصہ ہی ابھی تک شائع ہو پایا ہے ان کی کتابوں کی طویل فیرست میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی اشنوں پر پھیلے ہوئے ان کے عدبی اور سیاسی مضامین ہنوس مدون ہونے کے منتظر ہیں اپنی شائعری انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ شائع کی ایک مجموعہ زندگی زندہ ہے زندگی کے عنوان سے شائع ہوا یہی مجموعہ اس وقت میرے پیش نظر ہے اس میں محفوظ نظموں کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک شاخ نحال غم میں وہ نظمیں ہیں جو ماضی کو یاد کر کے کھوئے ہوئوں کو کھو دینے کی علم ناکی کا اظہار کرتی ہیں ایک نظم انہوں نے اپنی واضدہ اور ایک اپنی بہن پر یہ لکھی ہے خدا ہمارا ہے میں وہ نظمیں ہیں جن میں ارد گرد کی ابتلا اپنے ہم وطنوں پر ٹوٹنے والے مظالم معاشرے کی منافقتوں انسان کو شکت دینے کی آرزو مندوں کی بے باقیوں اور اچھائیوں کو پامار کر دینے کی خواب دیکھنے والوں کا ذکر ہے سیاہ ہاتھ کی جنبشوں سے ابر رہی ہیں سیاہ منظر سیاہ سینوں کی تیرگی پھر اگر رہی ہے سیاہ نشتر سیاہ چہروں پہ رینگتا ہے سیاہ خواہش کی چھپکلی کا سیاہ پیکر سیاہ دلوں کی سیاہ لکیروں میں ناشتا ہے سیاہ لالج کا زہر پلور سیاہ سمندر سیاہیوں میں پڑے بڑے ہیں سیاہیوں میں ڈھلے ہوئے ہیں سیاہ کاری شہار ان کا حسب نصب بے وقار ان کا سیاہ بختی کمائی ان کی جو ان کے ہاتھوں میں تشتے در ہے حوص کے شب خون کا سمر ہے ہزاروں راکھوں علم نصیبوں کی حسرتوں کے لہو سے تر ہے ہر ایک دن اید ان کا ہر شب شب برادسی ہے مگر گمہ بھی خراب و خستہ مسرتیں ہیں پاکستانی معاشرے کی تل خفیقتوں کو زبان لینے کے بعد ان کی نظموں کا اگلا شعبہ یہ خوشبو مر نہیں سکتی کے انوان سے مرتب ہوا ہے اسی میں ان کی وہ نظم شامل ہے جس پر اس شیری مجموعی کا نام رکھا گیا ہے یعنی زندہ ہے زندگی وقت صلیوں سے یوں ہی مچلتا ہوا گنگناتا ہوا رخص کرتا ہوا ایک پیغام دکھتا رہا ہے صدا یہ ہوا آب و گل روشنی کا خفصوں رنگ اپنا لٹاتا رہے گا زندگی کا ترانہ تو سرسبس ہے کچھ رہے نہ رہے زندہ ہے زندگی زندگی ننے بچوں کی مسکان میں مامتا کے سمندر کی للکار میں پھول پتوں کی معصوم گفتار میں خابی ہاتھوں کے بے قص سوالات میں ریکزاروں کی جلدی مناجات میں زندہ ہے زندگی زندہ ہے زندگی احفاظر احمان ہمسر سیاسی واقعات کو تاریخ کے تناظر میں رکھ کر دیکھتی ہیں ماضی اور حال کا ارتباط کئی ازاد ان کے سامنے لے آتا ہے چین کے لونگ مارچ کی تاریخ سے واقف احفاظر احمان نے ایک اور لونگ مارچ کے بارے میں جو شاید ان کے اردگرد ہی کہیں ہوا تھا اپنی نظم شورٹ کٹ لونگ مارچ میں کہا قیس اور فرحات کیا اس درجہ بے مایہ ہوئے قیس اور فرحات کیا اس درجہ بے مایہ ہوئے دشت پیمائی کی منظر اس قدر آسان ہے جو اشیرین تک رسائی اس قدر آسان ہے خواب اچھے جیب میں ہوں اس پہ پابندی نہیں سستے سکتوں کی مگر یہاں رہ گزر کوئی نہیں لفظ کی بازی گری دنیا پلٹ سکتی نہیں شورٹ کٹ کوئی نہیں یہ خفت خان کی راہ ہے خیالوں سے بھری آنکھیں سوالوں سے بھری آنکھیں ان نظموں پر مشتمل ہے جن میں امید کی باتیں ہیں کشمکش حیات کی طرف اشارے ہیں سیاسی راستے میں ہونے والی غلطیوں پر سوال ہیں انسانی بیبسی کے تذکریں ہیں اور پھر نئی پھلوالیوں کو سہراب کرنے اور یتیموں اور یسیر بچوں کے لیے نئی رولیوں کی بازگشت ہے کچھ نظمیں ان دلدار اور تلہ ہزار انسانوں کے لیے ہیں جن کا ہونا شاید کے لیے ذاتی طور پر بہت مانی رکھتا تھا شاکر صدیبی ایسے ہی بزرگوں مشامل تھے یہ شعبے کی ایک نظم ہے خوشی بچوں کی دل نگری میں رہتی ہے نظم خوشیوں کو سچائی کا حاصل قرار دیتی ہے بڑوں کے دل کی دنیا میں خوشی پل بھر کو آتی ہے جب آتی ہے بڑی اجرت میں ہوتی ہے خوشی سچی خوشی بچوں کی دل نگری میں رہتی ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے وہ ان کے ساتھ سوتی ہے اور ان کے ساتھ ارسی ہے وہ ان کے ساتھ ہنستی ہے اور ان کے ساتھ گھاتی ہے بڑوں کے دل کی دنیا میں خوشی سچی خوشی پل بھر کو آتی ہے کہ ان کے دل کی بستی جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی نظم کی باگیانہ نظموں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے ان نظموں کا تحجمہ فاضل امان نے اس حساس کے ساتھ کیا ہے کہ غلامی غلم اور نائنصافی کے خلاف سب درمندل ایک ہی ساتھ پر دھڑکی ہیں انہوں نے ساحل اور دھیانی کا شیئر درج کیا ہے ہم تیری ختم نے ہی مسئلہ کے شوری بسری چاک دل غور بھی ہیں چاک قبا غور بھی ہیں اے فاضل امان کی شایر پر بات کرتے ہو بچوں کے لیے ان کی لکھی گئی نظموں کو بچوں پر انسانی رشتوں کی اہمیت تمیز اور تہذیب کی باتیں ہیں اور زندگی کی خوبیوں کے بارے میں بتاتی ہیں یہی نہیں بلکہ وہ بچوں میں غریبوں سے ہندر دیں اور غربت کو ختم کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی نظم ہے مزدور بچے کا خواب یہ بچوں کے لیے ان کی نظموں کا مجموعہ ہے اس میں یہ ہے میری آرزو ہے بس ایک آرزو ہے میں دلکش کتابوں کی دنیا میں گھوموں نئے لفظ سیکھوں نئے بول سیکھوں میں اسکول جاؤں اور اسکول کی خوبصورت عمارت کو اندر سے دیکھوں کلاسوں میں بیٹھوں کلم کھامنے کا طریقہ بھی سیکھوں نئے دیت سیکھوں نئے دھنگ سیکھوں نئے دوستوں سے نئے کھیل سیکھوں کتابوں میں لکھے پرس راہ قصوں کی دنیا میں گھوموں اپنا یہ بیل چاہ پھینک دوں خوبصورت سا پیارا سا بستہ خریدوں میری آرزو ہے بس ایک آرزو ہے جو دل میں میرے بند ہے اس کے باہر نکلنے کا در بھی بند ہے احفاظر احمان بچوں کے لئے لکھی ہوئی نظموں میں احفاظر احمان بچوں کے لئے لکھی ہوئی نظموں میں ان میں رنگوں اور موسموں سے محبت پرندوں اور جانوروں کے لئے اپنایت پھولوں اور درختوں کی چاہت بیدار کرتے ہیں ان نظموں میں بچوں کو بتا رہی ہیں کہ مینہ، تفلی، چیونٹی، بلہ، بلی، لنگور یہ سب ان کے دوست ہیں احفاظر احمان بچوں کو زندگی اور تحضیق کی تعلیم کیوں دینا چاہتے ہیں انہوں نے خود لکھا کہ پودوں کو ایک دن پیڑوں میں تبدیل ہونا ہوتا ہے انہیں چھاؤں میں رہنے اور چھاؤں پھیلانے کا سبق دیا جانا چاہیے میٹھے لمحوں کے ساتھ ترخ سچائیوں سے بھی آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے اندر سرد و گلم مصبت اور منفی تصویروں کی پہچان کا ہنر اگڑ سکے احفاظر احمان صاحب کی علمی و عدلی خدمات کا ایک اہم دائرہ اور ہے جس کی طرف عام طور سے ہماری نظر نہیں جاتی یہ چین کی تاریخ، سیاست اور چینی عدلیات کے موضوع پر ان کی تصنیف و تاریف کا دائرہ ہے وہ انقرابے چین کے قدردان اور چینی عوام کی تاریخ کے مختلف اجبار میں اپنی بقاہ کی جنگ کے مطرف اور ماؤز تنگ کے افکار سے متاثر تو پہلے ہی سے تھے خوشخصمتی سے انہیں پہلے سارے دین سال کے لیے اور پھر آٹھ سال کے لیے چین میں رہنے کا موقع میرا مزید خوشخصمتی یہ کہ چین میں ان کی مصرفیات کی نویت بھی تصنیف و تاریفی کے حوالے سے تھی اس دوران انہوں نے چین کی تاریخ کا گہرہ مطالعہ کیا چینی عدب کو پڑھا اور چینی زبان میں دستر احساسل کی اس ساری سرگرمی کا حاصل وہ بیسیوں تبادات مزامین اور تراجم ہیں جو اب اردو زبان کے علمی و عدبی ذخیرے کا حصہ ہیں انہوں نے زمانے قدیم سے جد و جہد آزادی تک کی چینی تاریخ کا ترجمہ کیا ہے لانگ مارچ کے بارے میں چین کے ایک مصنف کی کتاب کو اردو کا جامعہ پہنایا ہے چوین لائی کی سمانے کو اردو میں منتقل کیا ہے چینی نوولوں افثانوں اور بچوں کی کتابوں کو بھی اردو کے قارین کے متاجرے کا حصہ بنایا ہے چین کی چھے انام یافتہ کہانیوں کا ترجمہ کر کے انہوں نے ایک وارڈن کی ڈائیری کے انوان سے کتابی شکل میں شائع کیا ایک شہر احفاب چینی ڈرامے کا ترجمہ انہوں نے سورج نکل رہا ہے کہ انوان سے کیا ان کہانیوں میں چین کے سیاسی اور سماجی حالات کا اندادہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں احفاب صاحب نے تراجم کا یہ سارا کام کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ کم از کم تین چیزیں اس کے ذریعے بہت نمائع ہو کر سامنے آ جاتی ہیں اول چین کی سرزمین اور وہاں کے باشندوں سے ان کی رہ مامونی محبت دوم انقلاب چین کی تاریخ ساتھ حیثیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ آزادی کے بعد انقلاب کی تعمیر کے دوران مصبت چیزوں کے ساتھ ساتھ سردد ہونے والی غلطیوں اور انحراف کے اعترافات کا تذیعہ اور سوم خود احفاب صاحب کا ترجمہ نگاری کا فن چین کے بارے میں مضامین تاثراتی کتابوں اور سفرناموں کی شکل میں ہمارے یہاں بہت کچھ لکھا گیا ہے مگر خود چین کی تخلیقی دنیا کیا رہی ہے اس سے ہمیں واقف کرانے والوں میں سر فیرس احفاظ الرحمن صاحب کا نام ہے احفاظ صاحب نے بیسیوں چینی کتابوں اور مضامین کے ترجمے کیے ہیں آج جب کہ ہم سب صبح و شام سی پیٹ نامی منصوبے کا ذکر سنتے ہیں تو حیرت ہوٹی ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے کیوں خاصل ہیں کہ سڑکیں پل اور سرنگیں کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں تہذیبوں کی ملاقات علم اور تحقیق کے میدان میں ہوتی ہے لیکن افسران اور ٹیکنوکریکس کی آہنی گرف سے یہ سڑک آزاد ہو تو اس پر تہذیب کے قافل رماں ہوں ایسا جب بھی ہوا احفاظ صاحب کا کام مظروں میں بھی آئے گا اور دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائے گا خواتین و ذات میں آخر میں اس کتاب اور اس جدو جہد کا ذکر کروں گا جس کا ذکر بظاہر شروع میں ہونا چاہیئے تھا مگر میں نے عمدن یہ چاہا کہ ان کی معارکت علارہ تصویف سب سے بڑی جنگ اور آزادی صحافت کے لیے ان کی عمدی قاوشوں کے ذکر سے پہلے عدد کے مختلف شعبوں میں ان کی خدمات کا مختصر حوالہ ضرور آ جائے تاکہ ان کی ایک مکمل اور مقصود تصفیر کو بھر سکے سب سے بڑی جنگ کے بارے میں میں اردو اور انگریزی میں ارتقاء اور پاکستان پرسپیکٹیوز میں تفصیلی مضامین لکھ چکا ہوں یہاں بہت اقتصاد کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جنرل زیاور حق کی فوجی عاملیت کے زمانے میں انیس سو ستتر اور انیس سو اٹھتر کے درمیان تین مرحلوں میں چل دے والی صحافیوں کی تحریک ایک تاریخ ساتھ تحریک تھی اس قسم کی تحریک کی برعظیم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اس تحریک کے نقطہ غروج وہ تھا جب محنت کا عشقلبہ اور غکلہ سب صحافیوں کے شانہ و شانہ آگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جیلوں کو بھرنا شروع کر دیا اس کتاب میں احفاظ صاحب نے اس تحریک کی جزیات اس کی حرکیات اور اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر سیر خاصل روشنی دا دی ہے ان کی کتاب کے متعلق کے بعد یہ نتیجہ خص کرنا بلکل مشہر نہیں کہ صحافیوں کی تحریک نے مستقبل میں آنے والوں کے لیے تین اہم سبق فراہم کیے ہیں ایک تگہ کہ حکوم کے شعور کے عمل میں ڈھلنے اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے داخلی افتحات کا ہونا بہت ضروری ہے دوسرا اہم سبق یہ کہ کسی ایک شعبے سے وابستہ افراد کی حقوق کی جنگ اسی وقت کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہے جب اس میں معاشرے کے دیگر حضرے بھی شامل ہوں اور یہ سب ایک بڑی جمہوری تحریک کا حصہ بنیں اور تیسرا سبق یہ ہے کہ کسی تحریک کی کامیابی کے لیے اس سے نظریاتی وابستگی اور عملاً اس کے لیے قربانیوں کا جذبہ قلیدی اہمیت کے حامل اسواب ہوتے ہیں سب سے بڑی جنگ ایک جد جہد کی تاریخ بھی ہے اور اس کا ریپورٹ ساج بھی اس تحریک میں منحاج برنا اور دیگر صحافیوں کے خائدانہ کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور سخت سزائیں بھگتیں اور عقوبت خانوں میں بھی قدم کی حرمت کا اعلان کرنے والوں کا ذکر بھی ہے خلیفاتر ایمان صاحب کا کردار اس تحریک میں بہت اہم تھا مگر انہوں نے خود نمائی سے بشنے کی اتنی کوشش کی ہے کہ اپنے کردار کا اتنا بھی تذکرہ نہیں کیا جتنا کرنا اس تاریخ کو مکمل کرنے کی نکتہ نظر سے ازہد ضروری تھا انہوں نے کتاب کے بیش لفظ کو چاہت کا جمن کا عنوان دیا تھا اور لکھا تھا کہ اس کتاب سے آپ کے دل میں زندگی کے لیے لڑنے کا جذبہ توانا ہوتا ہے آزادی اظہار کو سر سبز رکھنے کی امید سر اٹھاتی ہے تو میں کہوں گا کہ میری اور میرے ساتھیوں کی چاہت کے چمن کی خوشبو بے تاثر نہیں ہے خواتین و حضرات گوھر سے دیکھا جائے تو گندم کے گھیت ہوں یا بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھ برے صغیر میں دونوں طرف دیکھے جانے والے امن کے خواب ہوں یا زندہ ہے زندگی کے شائر یا پھر چاہت کا چمن ان سب کا مہور ایک ہی ہے زندگی کے لیے لڑائی اے فاضر امان نے یہ لڑائی خوب لڑی اور لڑتے لڑتے ہی اپنی زندگی کا سفر تمام کیا مگر ہمارے لیے آگے پر سے رہنے کی راہ روشن کر گئے شکریہ بہت شکریہ جناب جعفر احمد صاحب اب میں گزارش کروں گا محترمہ روشن رحمان صاحب سے کہ وہ اے فاضر احمان صاحب کی نظم آپ کے سامنے پیش کریں جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے کسی ویران رستے پر کسی سنسان جنگل میں کسی ویران رستے پر کسی سنسان جنگل میں گفہوں کے اندھیروں میں چمکتی خان کاموں ہیں کسی سرسبز وادی کے تلسواتی مناظر میں بڑی آبادیوں کے درمیاں پھیلی ہوئی گلیوں میں بازاروں کے حلچل میں خلا کی بے کرانی میں سمندر کی امٹی ڈوبتی لہروں کے دامن میں زمین پر پلنے والے سیکڑوں قسموں کے لوگوں میں بڑھاپے میں جوانی میں گناہوں کے سیاہ خانوں میں تزبیحوں میں زناروں میں میناروں سلیبوں میں گھڑکتی گونجتی دلکش دعاوں میں جہاں امید جاتی ہے دیئے اپنے جلاتی ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے کہانی در کہانی ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے کہانی در کہانی ہے امیدیں جلدی بجھتی ہیں دیئے بھی جلتے بجھتے ہیں اقیدیں جلتے بجھتے ہیں بکھر کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ ہستو بودھ کے گلزار کا رنگی تماشا دیکھنے کی چیز ہے پیارے اسے تم بارہا دیکھو مسلسل دیکھتے جاؤ جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے شکریہ ممتاز رینما ہے ساتھ کی امپی تحریک کے تشریف لائی ہماری مرکرمہ نحنہ صاحبہ آئیہ رحمان صاحب حسین علقی صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم احفاظ احفاظ الرحمان صاحب وہ کتنے بڑے آدمی تھے آج کا یہ استماع اس بات کی غماز ہے کہ احفاظ سے اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی احفاظ کی عزت کرنے والے اور ان کی آدرش محبت کرنے والوں آج بھی اپنے دلوں میں احفاظ کو زندہ رکھا ہے احفاظ الرحمان جس کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی اور جد و جہد بنیت و انسان کے اس مفلوق الحال غریب مزدور کسانوں اور سماج کے وہ پچھلے احفر طبقات کے لیے تھی جس کے لیے احفاظ نے زندگی بھر کام کیا مزامین لکھے نظمیں کہیں غزلیں کہیں یہ احفاظ الرحمان تھے کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ میں بہت مبسر بات کروں لیکن کچھ باتیں ہمیں یہاں ضرور کہنی چاہیے میں احفاظ الرحمان صاحب کو ایک انسان سمجھتا ہوں اور احفاظ الرحمان صاحب بحث انسان کے وہ ایک اچھائی اور برائی کا مجموعہ تھے ہم میں ہماری سوسائٹی میں تمام خرابیوں کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں کہ جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی کمزوریوں پہ بلکل ہی نگار نہیں ڈالتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو جب اس کے اوساف کے پڑھے میں تولا جاتا ہے تو جو اچھائی کا پڑھا بھالی ہوتا ہے تو اس کی تمام جو دوسی خامیہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو احفاظ بھی یہی ہے احفاظ کی شخصیت بھی یہی ہے کہ ان پر پڑھے میں سب سے زیادہ اچھائیاں ہیں لہذا وہ تاریخ میں ایک عمل ہونے کے سخص کی طور پر زندہ رہے ہیں آج کا جو معاشرہ ہے ہمارے بہت مہترہ مستاد اب تو ان کے سامنے بچے اب غاپے کی در جا رہے ہیں ہم آئیے رحمان صاحب حسین نقی صاحب ہمیں بتائیں گے اپنی تقریروں کے ذریعے کہ پاکستان میں اس وقت جو چبر کی انتہا ہے جس میں عوام کے پیسوں سے تنخواہ پانے والے وہ سیاسی طبقات ہیں جنہوں نے احفاظ کی افقاد پر قدرن لگانی کی کوشش کی ہیں آج اس مانچرے میں احفاظ الرحمان کی جتنی زیادہ ضرورت ہے میں سبستا ہوں کہ پاکستان کی استہتہ سالہ تاریخ میں شاید ایسی ضرورت کبھی نہیں تھی پاکستانی ریاست بلکہ دنیا کی تمام ریاست وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے چلتی ہے لیکن پاکستان یہ دنیا کا واحد بدقسمت بلک ہے کہ ان غریب مفلوق الحال لوگوں کے ٹیکسوں سے چلنے والی یہ ریاست پاکستان کے ریاستی عداروں کی تمام خرچے اور برداشت کرتی ہے لیکن جو سب سے اہم انصر ہے ریاست کا جس کو ہم عوام کہتے ہیں اس کے طرقی اور فلا کے لیے ریاست میں کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے آزادی صحافت کا جو معاملہ ہے آپ کے نظریک ہے میں یہاں پہ پی ایک یو جے کی تاریخ کے بارے میں جو ہم اپنے دور پہ چاریس سال سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے ام شکور ازرا صاحب برنا صاحب عثمانی صاحب آئیہ رحمان صاحب حسین نقی صاحب نے اس تحریب کو پی اے فی جے کو سیاسی جماعتوں کے اثر و رسوح سے بچا کر رکھا برنا صاحب کے اٹھاسی میں مل سے باہر جانے کے بعد جو کچھ بھی اس نظیم کے ساتھ ہوا اس کا بھی تذکرہ اس بجمے میں ہونا ضروری ہے یہاں کی سیاسی جماعتوں نے شبخون مارا پی اے فیو جے پہل اور اس شہر کی ایک کرملل جماعت گروہ جس میں اس نے قبضہ کیا جس کا یقین ٹھکے نہیں پیتا وہ ٹھکستے ہماری تنظیم کو پامال کیا اس کی حرمت کو پامال کیا اس کی تاریخ کو پامال کیا اور آج بھی اس ہاتھ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی اے فی جو کو توڑ توڑ کے ختم کیا اس کا تذکرہ اے فاضل رحمان کی ڈاک کے لیے ضروری ہے افاضل رحمان سے بہت سارے دوستوں کے اخلاق میں بھی اختلاف کرتا تھا لیکن وہ پی اے فیو جے کی تاریخ جو رقم کر گئے ہیں میں آپ کو یاد دلاتا چلوں پی اے فی جے کے صدق ہونے کے بعد احفاظل رحمان کو جنہوں اور جو کے مارکان میں تین دن کے بعد ان کو رخصت کر دیا یہ ہے احفاظل رحمان کی کانٹریبیوشن آج ہم پاکستان میں مارکان اخبارات نے ایڈیٹر کے انسٹیوشن کو ختم کر دیا کہیں پر کوئی آواز نہیں اٹھی آج ہر مالک اس کا چیف ایڈیٹر اس کا ایڈیٹر ہے آزاد یہ صحافت کہاں مچھے گی چند آئے ہیں جہاں پر ایڈیٹر کا انسٹیوشن کام کرتا ہے میں اپنے بدلوں سے کہوں گا کہ اس پر وہ تفصیل مفتبو کریں کہ احفاظل رحمان کا مشن اس ملک میں آداد یہ صحافت اور اظہار رائے کی آدادی تھی اور جس کے لئے انہوں نے آخر دھم تک جد و جہد کی کوئی آدمی احفاظل رحمان پر امولی نہیں اٹھا سکتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ احفاظل رحمان کے بعد میں کوئی بات کر سکے وہ نظر کیا کیا تھا احفاظل رحمان کا وہ ایک سچے مارکسش دانشور بھی تھے اور مکمل جد و جہد پر یقین رکھتے تھے ہمارے بزرگ بیٹھے آئیں گے بتائیں گے انہیں سوٹر تر کی تحریک میں جو مرکزی ایکشن کمنٹی بنی اس کے روح روان احفاظل رحمان تھے کراچی میں اسی پر ایک جد و جہد کمنٹی بنی جس میں داپٹر توشیر صاحب داپٹر جمپال خرشید تنویر جیسے جو اس جد و جہد کمنٹی کا حصہ تھے ہمارا کام تھا کہ جس دن کوئی صحافی نہیں ہوگا ہم گرفتاری پیش کریں گے ہمیں گرفتاری دینے والوں کو ان کے مقام پر جاگر کے چھوڑنے کی جوٹی تھی میرے ساتھیوں یہ تنظیم جو پاکستان کی سب سے پرانی تنظیم تھی صحافیوں کی انیس سو پتاس میں تنظیم بنی اگرس میں آج اس تنظیم کو بھی اس طرح پائمات کیا گیا اور ساتھ پھرتے رہے شرم بھی نہیں ہوئی کبھی نرامت میں ان کو نہیں ہو جو پی ایفیو جو کو توہا سب سے پہلے پاکستان کی عوام کے ٹیکسوں پر پلنے والے ریاستی حضارے جس کو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں اس نے سب سے پہلے پی ایفیو جو کو اس نائنکین سیونٹی ایٹ میں توڑا اس کے بعد آخر میں اس کی شکل جماعت اسلامی کے پاس گئی جس کو دستور کی شکل ہم جانتے ہیں اس کے بعد انکیوم نے غمزہ گیا اس کے بعد عام دوسرے رہوں نے پی ایفیو جو بنائی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آزادی صحافت کو چلانا ہے اور ازہار آزادی کی رائے ہے تو خدا کے باستے پی ایفیو جو کوئی سیاسی پارٹنیاں چھوڑنے ہیں ہمیں اپنی تحریک خود چلانے دیں اور جن ساتھوں نے یہ غلطی کی ہے اس کا ازہار کہیں کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے میرے دوستو میں محناس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی جس کمیٹمنٹ کے ساتھ کی آبیوی نے گزارا ہم اپنے گھروں میں تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک مثال ہے میں ایک ادنا سا آتریڈ یونیویسٹ ہوں میں ایک ادنا سا آدمی ہوں لیکن میں احفاظ الرحمن کا حامی ہوں اس کا ایک ادنا کارٹو نہ اس کا ایک ادنا سباری ہوں میں سمجھتا ہوں کہ احفاظ الرحمن کو خیرالی عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ احفاظ نے ساری زندگی جس کام کے لئے وقت کیا ہمیں اس کام کی پیوی کرنی چاہیے اور ہمیں مرد کے دمدک اس کام کے لئے جد و جہد کرنی چاہیے باہر شکریہ شکریہ خوشید تنویل صاحب ہمارے پاس کافی مقردینیں جب ہم چاہتے ہیں کہ دور بولیں تو میری گزارش ہوگی کے تھوڑا ٹائم کا کارلت ہے یہاں پر شاکیل کانگا صاحب جو اپنک کے رہنماں ہیں وہ تشریف رکھیں انہیں ہی جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ بات کر کے جائیں ان کا ٹیمپ چیز رہا ہے اس نے مطالبات کی حوالے سے شکریہ صاحب آئی اسلام علیکم میرے انتہائی معزز اور عزیز سینئرز ہر سارے سینئرز بٹھائیں میں احفاظ صاحب کا ایک ادنا سا شاہد تھا میں ان کی زندگی کے تین پہلوں پر مختصر بات کروں گا ایک عظیم استاد شفیق استاد ایک عظیم لیڈر اور ایک خوددار انسان یہ نائنٹی ٹو کی بات ہے انیس سبانوے کی میں نے ایک مضمون لکھا جان کے لیے احفاظ صاحب میکزین ایڈیٹر سے میں نے تو لکھے دے دیا مضمون دے دیا وہاں پر اپنے نصر اقبال صاحب کو اب وہ انہوں نے مجھے بلایا گیا وہ احفاظ صاحب آپ کو بلا رہا ہے میں بلکل نئے آیا تھا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا احفاظ صاحب نے مجھے بلا لیا پہلے تو انہوں نے مجھے ٹریسنگ پر میرا آرٹیکل دکھایا کہ یہ تمہارا آرٹیکل اور اس میں چھتیس جگہ جنہیں آپ سامنے مارکنگ کی گئی تھی آرٹیکل کا رمضان کے دن تھے میں گیا ان کے کمرے میں تو وہ سگریٹ تو پیتے تھے میرا روزہ تھا میری اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی میں ان سے کہتا سر میرا روزہ ہے بھارت انہوں نے مجھے بٹھایا کہ کیا لکھایا میرا سر آپ تصحیح کر دیں آپ سے سیکھنے کے لئے آئے ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دی نیوز کی فائل اٹھائیں میں نے دی نیوز کی فائل نکالی وہاں سے آرٹیکل تھا اس وقت ورڈ کپ جن کر آئے تھے یہ بدبخت لوگ تو بارال ہم نے ایک آرٹیکل مجھے دیا آمیر سویل گھتا انہوں نے بلا کہ بار پیدا انہوں نے اس کے پوائنٹس لپایا مجھے انہوں نے لگا اب اس کے اوپر لکھو بارال میں تو زندگی بھر ان کا مشکور رہا کہ پہلی دفعہ ان سے انٹریکشن اور انہوں نے جو ایک بڑے بڑے بن کا ثبوت دیا اور میری رہنمائی کی آج علم دلاللہ پھر اس کے پاس میں اکبار جہاں میں جہاں میر جاوید احمان صاحب بیٹھا کرتے تھے میں اس میں بھی اکبار جہاں میں بھی لکھا تو میر جاوید احمان صاحب کی ٹیبل پہ اتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں وہاں پہ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا انہوں نے پتا تھا کہ یہ شاگر کس کا ہے تو بارال یہ تو ہوگے ان کی شفیق استاد دوسرا ایک عظیم لیڈر یہ پی ایفی جے کے صدر تھے کوئٹا میں پی ایفی جے کی ایفی سی اینی سی تھی وہاں عویز غنی ہے وہ بھی پتنی کیا انسان تھا بارال انہوں نے یہ کشائیہ دیا ہماری پی ایفی جے کے عزاز میں ایفی سی اینی سی کے جارے تو ہم لوگ وہاں گئے اب وہ ہم بات کر رہے ہیں اس سے کہ بھئی ہم یہ مالکان یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ ہم کو دبا رہے ہیں اور ہمارے جو مینتانیں ہمیں صحیح نہیں دے رہے ہیں ویڈیوارٹ پر ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ یاد آپ کیا بات کرتے ہو جب یہ شخص علماری بولتا تو اس میں مختلف کپڑے سامنے نظر آتے ہیں وہ کمپرومائز کرتا ہے کوئی بھی نکال کے پہن لیتا ہے آپ بھی کمپرومائز کرو بعد میں وہ تو عشائیہ تو ہو گیا جو ایفی صاحب نے بعد میں ان کی جو ہمارے منتظمین تھے جنہوں نے وہ آرگنائز کیا تھا ان کی جو کلاس دی انہوں نے کہا کہ اس بطمیز آدمی سے آپ کو عشائیہ دینے کی ضرورت کہتی اس کے پاس جانے کی ضرورت کہتی جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی تحریک کیا ہے اور پھر ایک خوددار انسان ایفی صاحب جانگ سے ریٹائر ہوئے تو ہوتا ہے یہ تھا اس جو بھی ریٹائر ہوتا تھا اس کو کانٹیکٹ دیکھے دوبارہ جو ہے میں رکھ لیا جاتا تھا مذہرب باس میرا خیال اس تقریب میں نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کانگا یہ انزامیہ سے بات کر یونین بات کرے کہ یہ احفاظ صاحب کو کانٹیکٹ کیوں نہیں دیا میں گیا پریس کلا احفاظ صاحب کے پاس اچھا ان سے بارال ایک چیز تھی کہ میں ہمیشہ ڈرتے ڈرتے ہی بات کرتا تھا حالانکہ وہ ایسے شخص نہیں تھے تو مینا کہ سر وہ آپ کے لئے اگر آپ کہیں تو یونین بات کرے کہ آپ کو کانٹیکٹ کے لئے ان کا یہ جواب تھا انہوں نے کہا نو میں نصر بارال یہ بڑی بات تھی ان کا نو کہنا انہوں نے کہا کہ جب ایک ادارہ میری اہمیت تسلیم نہیں کرتا اس نے مجھے خود کانٹیکٹ لی دیا تو میں کیوں اس سے درخواست کروں کیوں اس سے کانٹیکٹ ہوں بارال چیزیں تو بہت ساری ہیں بہت ساری ان کی شخصیت کے بارے میں ہیں بہت ساری شخصیت کے بارے میں ہیں تو گھنٹو آپ بات کر سکتے ہیں بارال ایک نوجوان صحافی بہت اس سے نے بھرا کسی کی شکایت کرنے انکل کے پاس آیا تو انکل کا ہر شریف اور اماندار سا اپنے انکل کا گھر بھی بہت چھوٹا تھا تو وہ اس اپنے بیڈروم میں لے گئے پرائیویسی کے لئے تو میں ان دنوں بہت پریشان تھا زندگی سے ستایا ہوا تھا تو نا جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ڈاکٹر اللامہ اقبال شائر مشرق کا پسندیدہ مشروب شائر پینے میں مل جائے تو میں دن دولائے انکل کے بیڈروم میں داخل ہو گیا وہاں انکل نوجوان صحافی کو سمجھا رہے تھے اس کا غصہ کم کر رہے تھے غصہ کر رہا تھا تو انکل نے مجھے دیکھ کر گوڑا اے یار یہ رمیز ہے نا اس کے والد تو اتنا غصہ کرتے تھے کہ ان جیسا غصہ کرنے والا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تو یہ سن کر میں ایسے ہی پریشان تھا میں اور پتر ہنی میں متعلق ہو گیا کہ میرے والد جیسا غصہ کرنے والا شخص خواہر نہیں ہاشنی انکل نے نہیں دیکھا جو انہوں نے جاولت کے دور میں کوڑے کھا ہے جو پتہ نہیں نا جانے کتنے کتنے لوگوں سے ملے بہرحال بات میں پیچھے مر کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے اور آیا کہ میرے عدد میں عمل اتنا غلط تھا بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کن باتوں پر غصہ کرتا ہے بابا مدکاری پر دھونس پر جھوٹ پر غصہ کرتے تھے یہ سچ ہے کہ کاہلی بے وقوفی اور آجیزی پر بھی غصہ کر لیتے تھے تو اسی لیے جو وہ اقبال کا شیر ہے کہ ہو ہو ہلقہ آرام تو بریشن کی طرح رزمیہ خوباطل ہو تو فولاد ہیں مومن تو بابا کے ہلقہ آرام کو یہ تھا کہ بھئی آپ رزمیہ خوباطل میں تو ہیں فولادی مومن لیکن آپ ہمارے ساتھ بھی فولادی مومن بن جاتے ہیں تھوڑا ریشن کی ضرورت ہے لیکن جب میں سوچتا ہوں تو ایسا بھی نہیں ہے ہلقہ آرام کا بھی بہت خصورت تھا اور یہ کہنا بہت آسام تھا کہ بابا جو ہیں وہ ریشن کی طرح نعم نہیں تھے تو کچھ عادتا نعم نہیں تھے ایسا نہیں ہے تو اسی سے مجھے ایک واقعہ آیات آتا ہے ویسے تو بہت ہے جس میں بابا رزمیہ خوباطل اور حلقہ آرام دونوں میں ایسا لگا کہ فولادی مومن ثابت ہوئے ہیں اور جبکہ شاید حلقہ آرام بری شنگ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے اس کو میں اس واقعے سے معلوم ہوگا تو یہ نبے کی نحائل کی بات ہے حکومت وقت کی کراچی پریس کلپ کی پرائم لوکیشن پر نظر پڑ گئی انہوں نے کہا بھائی صحافی برادری کو آفر دی کہ بھائی یہ آپ ہمیں دیتے ہیں ہم آپ کو کہیں اور جگہ دے دیں گے تو اس وقت بابا اس پیشکش کے سب سے صفتری مخالد بن کر ابرے پھر کیا رہتیں کیونکہ وہ بن کے ابرے گئے تو پھر حکومت کی طرف سے آفر آئی ایک ایک ہائی لینکنگ آفیس بیرر ہی تھے پریس کلپ کے ان کے ذریعے آفر آئی کہ بھائی یہ کروڑ روپیات لے لیں اور ذرا چھپ کر کے بیٹھ جائیں اور پیسوں میں تو تل نہیں سکتے تھے تو باہر پریس کلپ نہیں بکا تو یہ تو ہو گیا رجمہ خوباتل لیکن جو ہلکہ یارہ ہیں اس ہی واقعے سے جڑا ایک ہلکہ یارہ میں بھی واقعہ ہوا جو صرف شاید مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس میں مولڈ تھا تو کچھ دنوں بعد جب یہ ڈیل نہیں ہوئی پریس کلپ نہیں بکا کچھ دنوں کچھ عرصے بعد ایک بہت بزرگ مصنف و صحافی ہیں انہوں نے جو پاکستان کی تاریخ میں جو چند ہی کتابیں لکھی گئی ہیں آزادی صحافت پر صحافیوں نے جو صحبوبتیں انجھیلی ان میں ان کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے انگریزی میں تو ان کا ہمارے گھر فون آنا شروع ہوا میں جانتا تھا انہیں تو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ بابا سے بات کرنا چاہتے تھے تو میں بدبابا کو بابا منع کرنا چاہتے تھے تو چوتھی ہاں پانچتی دفعہ انہوں نے مجھ سے بولا انہوں نے فون آیا اور بابا نے پھر منع کر دیا تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ رمیز بیٹا حفاظ صاحب سے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں معافی چاہتا ہوں اور پلیز مجھ سے بات کر تو میں نے بابا کو بتایا تو بابا کا ریاکشن یہ تھا کہ بابا خوش ہونے کے بارے اس سے میں آگئے کہ بھائی کیا آئی ہے مجھے کیا آپ بڑی غلطی ہو کہ بہت ہو بہت ہو اور یا چھوڑو بس انہوں نے بات ہو تو مجھے بات پتا نہیں تھی کیا آئیت ہو میں مجھے وہ ہوا جو لوگوں کو بابا کے انکار آنا کو ہوتا تھا کہ بھائی عویریشن کی طرح نہ رہے اس میں اتنا حصہ کس بات کا ہو رہا ہے بعد میں پتا چلا دس پندرہ سال بعد میری بات ہو رہی تھی بزنس ریکوڈر کے ایک ریکوٹر سے باتوں باتوں میں ان سے پتا چلا کہ بھائی ہوا یہ تھا جب یہ آفر چل گئی تھی تو پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ حکومت کی زور پر بور کیا جائے گا اور اس میں شاید ان بزرگ حسین فضحافی صاحب نے پرجوش طریقے سے مخالفت نہیں کی تھی پیش کش کی تو یہاں تک تو شاید پھر بھی ٹھیک ہو تھا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب وہ بزنس ریکوڈر کے ریکوٹر نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کی تھی پرجو مخالفت تو ان کا کوئی جواب ایسی تھا کہ بھائی اگر نہیں کی تھی تو کیا ہوئی آقا تو نہیں indra price club تو اب جو یعنی کہ کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جو ہمارا ہے went to church تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ آفی مانتے آئیے پھر اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جب کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس میں expect کرنا کڑ بریشم کی طرح نرم ہوں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے جو زیادہ لوگ جو محنت کرتا ہے جو خون تھوکتا ہے جو ٹٹا رہتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے ہم لوگ نہیں کرتے تو ہمارے لئے کہنا آسان ہے کہ بریشم کی طرح نرم نہیں میں ختم بابا کی نظم جن جاری رہے گی کہ چند سے دور سے کروں گا جھوٹ بے چہرگی کا نشان ہے جھوٹ بے چہرگی کا نشان ہے جھوٹ افونہ زدہ ہی رہے گا سچ تو سچ ہے مہکتا رہے گا دل زمین کا دھڑکتا رہے گا جن جاری ہے جاری رہے گی شروع اللہ کے بابرکت نام سے تمام احباب کی خدمت میں اقبال خوشت کا سلام منتظمین کا شکریہ جنہوں نے یہ تقریب منقید کی تو مجھے اظہار خیال کا موقع دیا وقت کم ہے اور وقت کی قید میں زندگی ہے تو آواز کرتا ہوں حضرات نسی نظم کے معروف شائر اور اجرہ کے بانی مدیر احسن سلیم نے کہا تھا کہ ہر بڑا زندہ انسان اس بات کا مستحق ہے کہ زندگی میں اس کا چرچہ ہو اور مرنے کے بعد اسے یاد رکھا جائے اب احباب صاحب سے زیادہ زندہ اور کون ہوگا تو یہ لازم ہے یہ لازم ہے کہ ان سے تذکرہ کیا جائے اور آج کی تقریب بھی ایسی ہی ایک کوشش ہے اور یہ پہلی اینٹ ہے کرونا بہران کے دوران احباب صاحب ان سے رکھت ہوئے ان کے چاہنے والے منتظر تھے کہ پہلا بہران چلے تو احباب صاحب کی یاد میں ایک محصر جمع ہے تو یہ پہلی اینٹ ہے اور امید ہے کہ ہم وفے وفے سے یوں ہی اینٹیں رکھتے رہیں گے اور ایک ایسی عمارت تعمیر کریں گے جس کا قد احباب صاحب کی کامت جتنا ہوگا تو ضروری ہے کہ ہم زندہ انسانوں کا تذکرہ کریں جب سے خود احباب صاحب کیا کرتے تھے شگویرہ کا تذکرہ چونلائی کا تذکرہ جان لیننڈ کا تذکرہ اور منحاج برنہ کا تذکرہ منحاج برنہ کا مثل ہے بارہ مہینے دس پڑے شہاست کا عروج دیکھنا ہو تو میراج محمد نا کو دیکھئے اور صحافت کی عوض دیکھنی ہو تو منحاج برنہ کو دیکھئے سیمیٹی سیبر میں مصابعات کی بندش اخلاف جب صحافی پریس کلپ میں بھوک ہتال پر بیٹھنے کو تھے اور منحاج برنہ شر پسندوں کے ٹولے کوئی قیادت کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سرکار کے وزیر اطلاعات نے جو غالباً سی ویلیم نہیں تھے ٹیلی فون پہ منحاج برنہ کو پیغام بجوایا برنہ سے کہو باز رہے ورنہ تمہارے خلاف پریس ریز تیار ہے برنہ سے کہو باز رہے ورنہ تمہارے خلاف پریس ریز تیار ہے احفاظ صاحب اس وقت منحاج برنہ کے دفتر میں تھے منحاج برنہ صاحب کچھ ٹائپ کر رہے تھے تو احفاظ صاحب بتاتے ہیں کہ برنہ صاحب نے جواب دیا ان سے گواب ہماری پریس ریز تیار ہے احفاظ صاحب میری خوش رہی بھی کہ مجھے احفاظ صاحب یہ کتاب سب سے بڑی جنگ جیسے میگا برجیک کا کو آرثر بننے کا موتا ملا کہتے ہیں استاذ لائک ہو تو نالائک شاگر کی بھی لاج رہ جاتی ہے کچھ یہی معاملہ میرا بھی رہا تو صاحب ہم سب سے بڑی جنگ کی بات کر رہے ہیں ایک ایسی کتاب جسے بلا شبہ اس عشرے کی اہم ترین نون فکشن نیریٹیف کہا جا سکتا ہے جو اس قابل تھی کہ تمام میلوں پھیلوں میں ہر ایوارڈ اس کے نام ہو جاتا کتاب کی تیاری کے دوران اس کے اسلوپ پہ انتخاب کرتے ہوئے اسلوپ جس پہ مارکیز کا گہرہ اثر ہے ایک دوبہر احفاظ صاحب نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں ہیروز کی کمی ہے احفاظ صاحب کہتے ہیں ہمارے ہاں ہیروز کی کمی ہے قابل تقریب مثالوں کی کمی ہے ہمیں اس قوم کو ایک ہیرو دینا ہوگا ہمیں اس قوم کو منحاج بڑھنا دینا ہوگا بارہ مہین ہیں دس پوڑے گیارہ بارہ سہفاظ صاحب کے ساتھ کام کیا یومیاں ملاقاتیں ہوئیں اتنے حصول پسند تھے اتنے ہی عذر دوست تھے ہمیں ڈاکٹر شبا کو دیکھنے پہ گولکی کا نوول ماں پڑھنے پہ اکساتے اپنی لائبری سے کتابیں لاکے دیتے ہیں احفاظ صاحب ایٹر ہوں اور دفتر میں کام کم ہو تو آپ پورا دن کوئی بھی نوول پڑھ سکتے ہیں احفاظ صاحب کھرے انسان تھے جو سچ ہوتا وہ ہی کہتے دھیمے مضبوط لہنجے میں شایستری کے ساتھ مگر سچ تو کیا ان کے تازیتی ریفرنس میں ہم آج سچ بول سکتے ہیں مکمل سچ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو یہ سب سے بڑا چھوٹ ہے آج کا سچ تلق ہے عذیت نہ حد تک تلق یہ مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا بیان کیا بھی جائے تو نہ تو اسے پڑھنا سہل ہے نہ ہی اسے سننا اور بداشت کرنا آسان ہے خوابز آپ کہہ سکتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا وہ سچ سچ کو پیش کرنے کے ایک سانچہ باہر موجود ہے اور وہ ہے آرٹ فکشن گرامہ شائری کے دریئے آپ سچ بیان کر سکتے ہیں تلق سچ بیان کر سکتے ہیں احفاظ صاحب جو سچ کہنا جاتے تھے تو اس کیلئے انہوں نے نرکو کا سہلہ لیا آخر کے بسوں میں انہوں نے تواتو سے نظمیں کہیں زندہ ہے زندگی نامی مجموعے میں ان کی اسی شائری کی جھلک ملتی ہے وہ کہتے ہیں تیسے درجے کا شہری تیسے درجے میں کرتا ہے سفر تیسے درجے کا جیون اور تیسے درجے کی موت لیفٹس تھے مگر لیفٹ اور رائٹ دونوں سے یقصہ محبت اور احترام پایا مگر اس کیلئے کبھی اپنے خیالات پر سمجھوتا نہیں کیا بہتوں کو بہتوں کو ناراض کیا لیکن اگر انسان زندہ ہو تو اتنا استحقات کو رکھتا ہے بیماری نے لالر کر دیا آواز چھن گئی لیکن اگر آپ ان کے قریب جائیں ان کے آدھرشوں کی آواز سنائی دیتی تھی اپنی ساری زندگی صحافت اور صحافتی سیاست کو دینے والے احفاظ اور رحمان آخر کے برسوں میں ان دونوں ہی سے کچھ متنفر نگل آئے ان کے چہیتے شاگیت بیلوزگار ہوئے تو دکھی دل کے ساتھ انہیں کوئی اور پیشہ احتیار کرنے کا مشورہ دی جاتا البتہ عدب اور کتابوں کے مستقبل سے ماہیوس ہونے کے باوجود آخری عمر تک یہ کام کرتے رہے بچوں کی نظموں کی کتاب انتقال سے چند ماہ پہلے ہی آئی تھی رمید اس وقت کراچی ملتے آئے تھے پٹ وہ مکمل نہیں ہو سکی خوش رسیبی کہ اس کی ترتیب دینے کے عمل کا مجھے بھی حصہ بننے کا موقع ملا اور وہی احفاظ صاحب سے میری آخری ملاقاتیں تھیں یہاں احفاظ صاحب کے اہل خانہ موجود ہیں پینل میں موثبہ شخصیات ہیں میری خواہش ہے کہ وہ احفاظ صاحب کے مطالق بات کریں اور میں بھی انہیں سنوں تو میں اپنے خیالات کو سمیٹھتا ہوں ایک نالائک شاگرد کی مانت مطالعہ کرو لغت دیکھو اور اپنے ہاتھ کو رشوت کی سیاہی سے محفوظ رکھو اپنے ہاتھ کو رشوت کی سیاہی سے محفوظ کرو یہ وہ نصیرتیں ہیں جو ہم نے ہر کچھ شخص کو کی جس نے ان کے ساتھ کام کیا جس سے محبت کرتے بے تہاشا کرتے تو ایسے یہ آخر میں قصہ سننی جائے کہ جناب ایک روز اسلام آباد سے فون آتا ہے دوسری طرف موجود شخص کہتا ہے کہ احفاظ یاد تم نے آرٹس کانسل میں میری کتاب کی تقریب رونمائی تو لکھ لی مگر لوگ آئیں گے بھی احفاظ تم نے کتاب کی تقریب تو لکھ لی میری کتاب کی اور میں اسلام آباد سے آ بھی رہا ہوں تو لوگ آئیں گے بھی کہ تقریب میں اور احفاظ صاحب ایک محبت کرنے والے چھوٹے بھائی کی طرح کہتے برنا بھائی آپ کی کتاب کی تغیر اور پورا کراچی آئے گا اور پھر وہ فون رکھنے کے بعد ایک ایک شخص کو فون کر کے کہتے برنا صاحب کی کتاب کی تقریب ہے آپ لازمی تشریف لائیں تو صاحب وات منگر کا دن ہے تو بھیر کا وقت ہے احسریت دفاتل میں ہوتی ہے ایسے میں جو افراد یہاں تشریف لائیں ان کا شکریہ احفاظ صاحب کی شخصیت ان کی صحافت تحقیق کا موضوع ہے ان کا تقریق کردہ عدب تحقیق کا موضوع ہے احفاظ صاحب ہینسوم تو تھے ہی ہینسوم تو تھے ہی مگر صحافتی تحریک کے دوران وہ موسٹ وانٹڈ بھی ہوا کرتے تھے انڈرگراؤن تھے پولیس والے کبھی اس کارکون کو پکڑتے کبھی اس کارکون کو پکڑتے کبھی انہیں ڈھونتے ہوئے مناسہ پہ بتائیں گے گھر آجاتے تو جب یہ سیکیورٹی اہلکار گھر آتے کسی کارکون کو پکڑتے حسن زہی صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک سوال کرتے تھے عریف عزیز صاحب ایک سوال وہ پوچھتے تھے احفاظ کہاں ہے وہ کہتے تھے احفاظ کہاں ہے چونکہ احفاظ اب انڈرگراؤن تھے لیٹ کر لے تھے تو وہ انہیں یہی سوال ہوتا تھا کہ احفاظ کہاں ہے تو اس وقت جو لوگ جانتے تھے کہ احفاظ کہاں ہے وہ تب تھاموش رہتے تھے لیکن اگر آج کی مجلس میں آپ سے مجھ سے ہم سے کوئی پوچھے گا احفاظ کہاں ہے تو ہم سہولت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے دل میں پہلے درجے میں آپ تو کے وقت کا بہت سوال ہوتے ہیں جناب مجھور حسن عطا سب تشریف لائیں میریم سے گزارش کیوار کی نظر پیش کریں جب بیس بائیس برس تھے تو پیترین کرکٹ پیر سے لیفٹ آف آس پینر وارت سے اور بہت ہی خوبصور انسان تھے میری ملاقات ان سے اس وقت ہوئی جب فہمیلہ ریاض کے مجھے گا یہ نظر جا کے ایک خوبصور جوڑے کو جا کے مسابات میں دیا وہ مہناز اور حفاظ ورمان تھے آج میں ان کے لئے میں نے کہا اتنے لوگ ہیں کہ ہم موجود تو ایک بہت سر سی نظر حفاظ کے ہاں اسے کہنا بہاریں پھر بھی آئیں گی اسے کہنا بہاریں پھر بھی آئیں گی بہاروں کے گزرتے ہی برس ایک اور ماضی کے شبستانوں میں پھر سے ٹھون جائے گا اسے کہنا بہاریں پھر بھی آئیں گی بہاروں کے گزرتے ہی برس ایک اور ماضی کا شبستانوز میں پھر سے دھوپ جائے گا اسے کہنا بہاریں پھر بھی آئیں گی مگر وہاں نہیں ہوں گے اسے کہنا بہاریں پھر بھی آئیں گی مگر وہاں نہیں ہوں گے اسے کہنا تمہادت سے جلے ہر دن گزرنے پر تمہاری یاد کا دیفت میرے آنگ میں جلتا ہے اسے کہنا تمہادت سے جلے ہر دن گزرنے پر تمہاری یاد کا دیفت میرے آنگ میں جلتا ہے اسے کہنا خنق شاموں کی تیری یاد کے تاہر اسے کہنا خنق شاموں کی تیری شاموں کی تیری یاد کا تاہر مڈیروں پر میری چک چاپ پیٹھے روتے رہتے ہیں اسے کہنا خنق شاموں میں تیری یاد کا دیفت تیری یاد کے تاہر مڈیروں پر میری چک چاپ بیٹھے روتے رہتے ہیں مگر پر جڑ یہ کہتی ہے بہاریں پھر بھی آئیں گی مگر پر جڑ یہ کہتی ہے بہاریں پھر بھی آئیں گی وہ جن کے بھاگ میں ہے حجر کا معاقم فقط ان کے لیے حمدن وہ جن کے بھاگ میں ہے حجر کا معاقم فقط ان کے لیے حمدن اداسی شام کی بڑھنے سے پہلے لوٹ کر آنا شکریہ